ایک نابینہ محبت کی سرگزشت میں نورو لین ہوں لیکن میری آنکھوں کا نور ختم ہو چکا ہے مجھے خود کو اندھا کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے اندے سے نابینہ لفظ کچھ بہتر ہے اس لئے میں خود کو نابینہ کہتی ہوں ایسا کہنے سے دل و دماغ میں اتنی تاریکی نہیں اترتی جتنی اس لفظ اندھا کہنے میں ہیں مجھے ہر وقت سوچتے رہنے کا مرز لاحق ہے اگر کسی انچان کا دماغ سوچتے رہنے کے مرز کا شکار ہو تو کیا پھر بھی وہ اندھا ہی کہلائے گا میرا نہیں خیال لیکن دنیا کو میرے اس خیال سے کوئی سروکار نہیں اور نہ میں لوگوں کو خود کو اندھا کہنے سے روک سکتی ہوں آپ مجھے اندھا کہہ سکتے ہیں میں برا نہیں مناؤں گی میں نورو لین ہوں اور اس وقت پارک میں ایک پینچ پر بیٹھی ہوں اسی پارک میں آج سے تین سال قبل میں نے دنیا کو ایک اور شخص کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کیا تھا یہ سب بتاتے ہوئے میں کچھ شرما رہی ہوں لیکن اب اس بات کو چھپانے کا کچھ خاص فائدہ نہیں ہے زندگی میں بعض اوقات انسان ایسے مقام پر آ جاتا ہے کہ اس کا کسی بات کو بتانا یا چھپانا بلکل بے مائنی ہو جاتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کہانی کے اختتام پر آپ خود کو میرا ہم خیال پائیں گے ممکن ہے ایسا نہ ہو لیکن میں کیا کہوں کہ میں نابینا ہونے یہ ساتھ ساتھ بہت زیادہ خوشکمان بھی ہوں یہی بچہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں ایک بہت حسین لڑکی ہوں حالانکہ میں نے خود کو کبھی نہیں دیکھا میں نورولین ہوں جو اس بینچ پر بھیٹی ہوں تین سال قبل میں نے دنیا کو ایک اور شخص کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کیا تھا وہ مجھ سے کہتا تھا دنیا بہت حسین ہے تسلیوں کے رنگ نیلے سبز اور سرخ ہیں اور بینچ کے ساتھ جو درخت ہے اس پر ایک ایسی چڑھیا کا گھونسلہ ہے جس کا رنگ سنہرہ یا کھوتی ہے پاک کے سبھی راستوں کے گرد گیندے کے بڑے بڑے پیلے رنگ کے پھول کھلے ہیں جب خزا آتی ہے تو درخت سوک جاتے ہیں پھولوں کی پتیاں بکھر جاتی ہیں لیکن ان کی خوشپو محبت کرنے والوں کے دلوں کو موتر کیے رکھتی ہیں ایسے موسم میں سنہری چڑھیا اپنے گید گانے کسی اور دیس کو کوچ کر جاتی ہے لیکن اس کی نغمیں حساس دلوں میں اپنا رز کھولتے رہتے ہیں اس نے مجھے بتایا کہ اس پاک سے بہت دور کسی پہاڑ کے دامن میں ایک بہت بڑی آبشار ہے جس کا پانی بہت انچائی سے نیچے گرتا ہے تو فضاء میں کوسے گزا کے رنگ بکھر سجاتے ہیں اور ان رنگوں کے درمیان پرندے کتار در کتار خوشی کے گید کارے ہوتے ہیں یہ کس قدر خوابناک ہوتا ہوگا لیکن میرے تو خواب بھی خوابوں میں بھی کوئی رنگ نہیں ترتا ایک مکمل تاریخی ہے جس سے سب رنگوں کو ڈھاپ لیا ہے میں نے یہ سب کچھ اس شخص کی آنکھوں سے دیکھا اور یقین کر لیا یہاں میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتی ہوں جس کا ذکر میں نے اس سے پہلے کسی سے نہیں کیا وہ یہ کہ کئی روز سے اب میں پہلی سی نابینا نہیں رہی نہیں نہیں میری بینائی تو نہیں لوٹ آئی دراصل تین سال سے میں دنیا کو ایک اور شخص کی آنکھوں سے دیکھتی آ رہی تھی تو مجھے اب کچھ کچھ دکھائی دینے لگا تھا دتلیوں کے نیلے پیلے سرک رنگ سنہری چڑیا اور آپ شار سے گڑتے پانی کی اوپر بنی کوزے کزا آپ میرے ذہن میں سب منظر بننے لگے میں نورلین نابینا جس نے دنیا کو ایک ایسے شخص کی آنکھوں سے دیکھا کہ جو ابھی ابھی یہاں بینچ سے اٹھ کر گیا ہے اور میرے ہاتھوں میں اس سنہرے بالوں والی لڑکی کی تصویر اسی کی دی ہوئی ہے اس تصویر کو میں نے اسی کی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ وہ لڑکی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے آپ سب کی آنکھیں ہیں اور آپ یقیناً دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بال سنہرے نہیں ہیں اسلام علیکم میں ہوں آمنا ایسن اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس اف آمنا کیسے ہیں آپ سب آج میں بہت دیر بعد بہت دنوں بعد حاضر ہوں ایک ادد بک ریویو کے ساتھ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے ہنسوں سے بنی زندگی اس کتاب کو لکھا ہے محمد جمیر اکتر صاحب نے اور یہ کتاب افثانوں پر اور مختصر کہانیوں پر مبنی ہے اور یہ جو کہانی آپ نے بلکل آغاز میں سنی ہے آغاز میں میں نے پڑی ہے یہ اسی کتاب سے جو ہے وہ لی گئی ہے اس کتاب میں چودہ عادت افثانے ہیں اور پچیس مختصر کہانیاں ہیں اور اس کتاب کی قیمت پانچ سو روپے ہے اور اسے سری پبلکیشنز نے شائع کیا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اس کتاب میں موجود افثانے اور کہانیوں کے موضوع کی طرف شلیں اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کتاب کے موزز محترم لکھاری کی طرف افثانہ لکھار کی طرف جن کا نام ہے محمد شمیل اکتر محمد شمیل اکتر صاحب کا تعلق میاں والی سے ہے اور وہ روزکار کے سلسلے میں راول پنٹی میں ہوتے ہیں ویسے وہ پیشے کے لحاظ سے ایک اکاونٹنٹ ہیں لیکن یہ ان کا شوق ہے جو کہ جنون کی شکل اختیار کر چکا ہے اور آج کل پچھلے چھ سات سالوں میں ہمیں بہت ریگلر بہت تسلسل کے ساتھ ان کا کام دیکھنے کا موقع مل رہا ہے دوہزار چودہ میں ان کا پہلا افثانہ جو ہے وہ سیمائی فنون میں دشنے کو ملا تھا اور اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ ایک کتابی اس سے پہلے آ چکی ہے دوہزار سترہ میں ٹوٹی ہوئی سڑک کے نام سے اور اب جو ہے وہ دوہزار بیس میں ان کی یہ کتاب ہنسوں میں بٹی زندگی آپ سب کی سامنے ہیں اچھا اس کتاب کا جو نام ہے وہی جو ہے وہ بہت اٹیک کرتا ہے بہت اس میں کشش ہے اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ ہنسوں میں بٹی زندگی آخر کیا موضوعات ہوں گے اس کتاب میں اور کچھ آپ اگر سمجھ جاتے ہیں کہ اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے اس کا کیا مطلب ہے تو آپ اس کتاب کو خود کے ساتھ کسی نہ کسی طور پر ریلیٹ کر لیں گے بیسے آپ کا تعلق جس بھی ملک سے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کتاب کو خود سے ریلیٹ کر سکیں لیکن اگر آپ کا تعلق پاکستان سے ہے تو اس کتاب میں موجود بہت سارے افثانوں کو آپ خود سے ریلیٹ کر سکیں گے ان افثانوں کا ان کہانیوں کا جو بیسک موضوع ہے وہ علمیہ ہے یعنی پاکستان میں رہنے والا انسان ہمارے اردگرد بہت سارے جو ہمیں بکھری ہوئی کہانیاں نظر آتی ہیں جو علمیوں کی کتاریں ہمیں نظر آتی ہیں یہ کہانیاں جو ہیں وہ انہی علمیوں پر لکھی رہی ہیں دوستہ اب آپ جب بھی مل کر بیٹھتے ہیں ہم ضرور اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم جب عالمی عدب کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہم بہت جس ملک کا عدب ہوتا ہے اس ملک کی اکاسی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لکھاری ہیں انہوں نے جنگ کے دنوں میں جنگ کے بارے میں کس طرح سے لکھا ہم اپنے آپ کو سیچویشن کے ساتھ اٹیج کر پاتے ہیں لیکن پاکستان میں ہم اس چیز کی کمی دیکھتے ہیں یعنی اپنی سرزمین اپنے موضوعات اپنے مسائل اپنے اردگرد پھیلی ہوئی کہانیاں نہیں بلکہ ہمارے ہاں ایک عجیب سا رومانٹسزم جو ہے وہ ہم خواہ مخواہ میں کہانیوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگا پہلے بھی جب میں نے ٹوٹی ہوئی سرک پڑھا تھا پوری کتاب پڑھی تھی اور اس میں تمام افسانیں پڑھے تھے اور جب میں نے ہنسوں میں بڑھتی زندگی کو پڑھا ہے تب بھی میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جمیل جو ہیں وہ اپنے افسانوں میں کہیں نہ کہیں بلکل گم ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے ہم we can feel it ہم ان افسانوں کو محسوس کر سکتے ہیں اپنے اردگرد اور جو اس تمام تر کہانیاں ہم پڑھتے ہیں وہ ہم ہمیں اپنے سامنے کہیں نہ کہیں نظر آتی ہیں پاکستانی معاشرے میں کہیں غربت میں کہیں مذہب کی آر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں جو ایک غریب ایک متواسط تبکے کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں خصوصاً غربت کے موضوع کو بہت زیادہ گرپ کے ساتھ پکڑا ہے جمیل نے اور اس پہ ایک جو متواسط تبکے کا کمانے والا کیسے سوچتا ہے کیسے چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے اسے کن کن مسائل کا سامنہ ہے اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں اس کے وہ خواب چھیند لینے والی جو ہے وہ بڑے بڑے غم کی داستانیں ہیں جن کو وہ پیے چلے جاتا ہے وہ سب چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے جمیل نے کاری تک پہنچائیں مجھ سے پوچھا جائے کہ میں اس کہانی کو اگر پانچ میں سے ریٹ کروں گی اس کتاب کو تو میں اس کو فور ریٹ کروں گی سب سے پہلے تو اس کا جو سروق ہے وہ بہت خوبصورت ہیں اس کے علاوہ یہ کہانیاں یہ پانچ سو کی قیمت میں بہت ہی ایک انٹرسٹنگ دلچسپ کتاب آپ کو پڑھنے کو ملتی ہے جس کو آپ کہیں نہ کہیں اپنی زندگی سے ریلیٹ کر سکیں گے اور اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اس کتاب میں اگر آپ میں کچھ کمی بتانا چاہوں کچھ خامی بتانا چاہوں تو ہاں پڑھنے والے کو لگ سکتا ہے کہ اس کتاب میں بہت سلسل کے ساتھ ایک جو گربت ہے غریب انسان ہے جو متوسط طبقہ ہے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے اور شاید کہیں نہ کہیں رومانٹسزم پڑھنے والوں کو اس کتاب سے وہ ڈسپوائٹمنٹ ہو سکتی ہے اور ان کا دلچسپی کا سمان جو ہے وہ اس میں کم ہے اس کے علاوہ لفظوں کی تقرار کہیں کہیں آپ کو نظر آئے گی جو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے لیکن پاکستانی معاشرے میں اور جہاں ہم جب آم زبان بولتے ہیں تو وہ بھی ہم ایسے ہی بولتے ہیں تو انگلیش اور اردو کا مکسچر بھی بولتے ہیں گو کے غرط بولتے ہیں لیکن بہرحال ہماری آم زبان ایسی ہی ہے تو اس کمی کو بھی جو ہے وہ ہم نظر انداز کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑے دل بھڑک کے ساتھ وہ کرنا چاہیں بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ جمیل جو ہیں وہ ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر فکشن کوئی لکھ رہا ہے اور اپنی زمین سے جڑا ہوا فکشن لکھ رہا ہے اور اس کے اندر کے صلاحیت ہے کہ وہ کہانی بن سکتا ہے تو اس کو یہ کام جاری و ساری رکھنا چاہیے تو all the very best to جمیل اور میں ضرور چاہوں گی کہ آپ ہی کتاب پڑے اور اگر آپ نے پڑھ رکھی ہے تو آپ نے اس کتاب سے کیا کچھ سیکھا یا آپ نے کتاب پسند کی یا نہیں کی مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں thank you so much